سیند صاحب آپ کی جانے باؤں گی چونکہ آپ تو انٹرنیشنل میڈیا کے اندر بھی لکھتے ہیں مجھے یہ بتائیے کہ اس سے تو یہ بات واضح ہو رہی ہے حامل میر صاحب بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ جو پیمرا کا نوٹس ہے پہلی اکتوبر دوہزار بیس کا اس کا پھر اب کوئی مستقبل نہیں ہے خود ہی وہ کہتے ہیں پاکستان تحریک انصاف نے اس کی دھجیاں اڑا دی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پیمرا کے جو قائد و زوابط ہیں وہ صرف پاکستانی صحافیوں کے اوپر ہیں وہ نشر نہیں ہوگا اور جو رولز ہوں گے وہ شکل دیکھ کے بنائے جائیں گے اور ان کو دیکھ کے بنائے جائے گا جو انٹرویو کر رہے ہیں کیا یہی ہے پھر میسیج دیکھیں اس کے جو پیمرا کے جو بھی اطلاق ہوتا ہے جو بھی جو ہیں وہ تو ایک سیاسی ہوتا ہے میں خیال یہ ہے کہ یہ تو بہت واضح چیز ہے اس میں کوئی شک کے جائش ہی نہیں ہے کہ جس پہ پابندی لگانی ہوتی ہے اس کے پیچھے بھی ایک سیاسی پر سے منظر ہوتا ہے اور حکومت کی جو ہے اپنے مرضی کی مطابق ہوتا ہے تو اس طرح سے تو پیمرا کے جو بھی ایک جو بھی ایک قسم کے قانون بنتے ہیں یا بنتے ہیں یا اس کے عمل کیا جاتا ہے وہ ایک لحاظ سے اس کے پیچھے کوئی وہ اصول نہیں ہوتے اصول ہے بھی نہیں اور یہی بات بہت پہلے سے چلی آ رہی ہے کہ پیمرا کا جو ہونا چاہیے تھا کہ ایک انڈیپنڈنٹ ایک ریگولیٹری بارڈی کی حصے جو ہونی چاہیے تھی کیونکہ اس کے بینڈیٹ میں تھی وہ کبھی بھی نہیں اس طرح سے اس کا اطلاف کیا گیا ہے یہ تو حکومت کی اس وقت کی مرضی مطابق جو ہے یہ ان کے اس قسم کے فیصلے آتے ہیں پابندی جب لگتی ہے تو اس کے پیچھے بھی ایک سیاسی مقصد ہوتا ہے جب کسی کے جو ہے اجازت ملتی ہے اس کے پیچھے بھی ایک سیاسی مقصد ہوتا ہے تو پیمرا کے تو ایک لحاظ سے جو ہونا چاہیے تھا قائل ایک لحاظ سے ایک انڈیپنڈنٹ ریگولیٹری بارڈی کی حصے سے وہ تو بہت پہلے ختم ہو چکی ہے تو اس لحاظ سے تو اگر یہ آج جو ہے جو ہے جو ہے جو بات آ رہی ہے تو وہ ایک تسلسل میں آ رہی ہے کہ جو ہے جب بھی مرضی آتی کسی پر فابندی لگ جاتی ہے اور جب بھی مرضی آتی ہے وہ اس کو دکھا بھی دیتے ہیں جب تک جو کے سیاسی مقاصد پورے ہوتا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ اصل مسئلہ تو یہ ہے کہ کیا ایک پیمرا ایک انڈیپنڈنٹ باڈی ہے تمہیں خلال سب سے بڑا سوال تو یہی بن کے آتا ہے آپ نے کہا کہ پیمرا ایک انڈیپنڈنٹ باڈی ہے کہ نہیں ہے سوہیل وڑایت صاحب آپ نے بھی سنا ہوگا بار بار یہ کہا جاتا ہے کہ وزیر آزم جو ہیں وہ تو میڈیا کی بڑی رسپیکٹ کرتے ہیں